موسیقی نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت علمائے سنت حضرت مولانا سید شاہ قلیل بابا خادری خدرتی صاحب حضرت مولانا سید شاہ مطین علی شاہ خادری صاحب اور مولانا طیب مومن صاحب حضرت کو شال پوشی حضرت سید شاہ مطین علی شاہ خادری صاحب حضرت کی شال پوشی فرمائیں گے حضرت مولانا سید شاہ مطین علی شاہ خادری صاحب حضرت کی شال پوشی فرمائیں گے نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت علمائے سنت مولانا سید شاہ قلیل بابا خدرتی صاحب مولانا طیب مومن صاحب حضرت کو محمد ٹو پیش فرمائیں گے آئیے بلا تاخیر میں ممتعد علم دین اسلامی اسکلر شہین شاہ خطابت مولانا فاروق خادری رضوی صاحب صدر سنی حنفی آرگنیشن ناکپور سے میں مہدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ وہ ہم سب کو مخاطی فرمائیں حضرت کوئی شیر سے ذہمت خطاب دیا دیاتا ہے خاخ ہو جائے ادو جل کر مگر ہم تو رضا خاخ ہو جائے ادو جل کر مگر ہم تو رضا جب تک دم پیدا ہوتا ہے کہ کوئی پوچھے کہ بھئی کشٹی نو سے مثال تو دی نو کی تو کشٹی دکھتی بھی تھی اس میں بیٹھا بھی گیا تھا مگر اہلِ بیعت کی تو کشٹی ہمیں نظر نہیں آتی جس میں ہم بیٹھ جائیں اہلِ بیعت نے کونسی اسی لکڑے کی کشٹی بنائی ہے کہ جا کے ہمیں سوار ہونا ہے تو یہاں تو مثال دی ہے سرکار نے مسلو فرمایا کہ مثال ہے کشٹی نو کی طرح مطلب یہ ہوا کہ کشٹی نو سے مراد یہ ہے اہلِ بیعت کی کشٹی سے مراد یہ ہے کہ اہلِ بیعت کی عقیدت اپنے دل میں رکھو اہلِ بیعت کی محبت اپنے دل میں رکھو اہلِ بیعت کا احترام کرو اور اپنی اولاد اپنے ماں باپ عزیز و اکاری سب سے زیادہ محترم اہلِ بیعت کو جانو اور جو میرے اہلِ بیعت کا حق ادا نہ کرے ایک حدیث میں موجود ہے سرکار نے کہا تم میں سے اس وقت کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی اولاد سے زیادہ میری اولاد سے محبت نہ کرے تم میں سے اس وقت کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے عزیز و اکاری سے زیادہ میرے قرابت داروں سے محبت نہ کرے تو محبت شرط این ہے مگر کیا یہ محبت کا تقاضہ ہو سکتا ہے کہ ایک طرف تو ہم اعلان کرے کہ ہم اہلِ بیعت سے محبت کرتے ہیں اور پھر دوسری طرف باتیں ایسی کی جائے کہ اہلِ بیعت کو جاہل ثابت کیا جائے اہلِ بیعت کو گناہگار بھی بتایا جائے اہلِ بیعت کو خطاکار اور جہنمی بتایا جائے ذرا انصاف سے بتائے کیا ایسا شخص مسلمان ہو سکتا ہے ہاں نہیں ہو سکتا نا لیکن آئیے ایسے مسلمان آج کل ہے جن کو سننے اور دیکھنے کے بعد آپ کو تاجیب ہوں گا کہ یہ اپنے آپ کو مسلمان کیسے کسموں سے کہتے ہیں تو لانچہ آئیے میں آپ کو ایک صاحب کا فرمان سنا رہا ہوں یہ ہے مولوی توصیب الرحمان صاحب یہ اہلِ حدیث جماعت کے بہت بڑے گرو گھنٹال ہے اس وقت اہلِ حدیث جماعت ان کو بہت بڑا عالم اور فاضل سمجھتی ہے بڑی ان کی ڈی ویڈیاں سنی جاتی ہے بڑی تقریریں سنتے یہ الگ بات ہے کہ مجمع میں کبھی نہیں بولتے دس بائے دس کے کمرے میں چیختے اور ڈی ویڈی بنا کے دے دیتے جاؤ یہ کفر کے ایٹم لے جاؤ یہ کفر کی فیکٹریوں سے ہم نے نکالا ہے یہ پروڈک لے جاؤ کفر کے اب آئیے ذرا ان کا عقیدہ ملاحظہ کیجئے کیا کہتے ہیں اہلِ بیعث جو کشتیے نو مگر ان کے نزدیک ان کا حال کیا ہے خاتونِ جنت حضرتِ فاطمہ کے بارے میں ایک حدیث پیش کرتے ہیں اور اپنے آپ کو اہلِ حدیث کہتے ہیں میں کہتا اُشر مانی چاہیے ان لوگوں کو وہ حدیثیں پیش کرتے ہیں جو منسوخ ہوتی ہے وہ حدیثیں پیش کرتے ہیں جس کے معنی اور مطلب کچھ اور ہوتے ہیں حدیث کا مفہوم کچھ اور ہوتا ہے حدیث کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے حدیث کا موقع اور محل کچھ اور ہوتا ہے غلط موقع پر غلط حدیث کو لاتے ہیں حدیث تو صحیح ہوتی ہے میں الفاظ واپس لے رہا ہوں دوسرا غلط موقع پر جو حدیث لاتے ہیں وہ اس موقع کی وہ حدیث ہوتی نہیں ہے یہ اہلِ حدیث کی فطرت ہوتی ہے یہ غیر مقلدین کی فطرت ہوتی ہے آئیے جناب توصیب اور احمان صاحب سیدہ خاتون جنت فاطمت و زہرہ کی کتنی بڑی سری توہین کرتے ہیں اور اپنے دل کے چھپے ہوئے بدعقیدگی کو شائر کر رہے ہیں میں نہیں کہتا پہلے ان کی زبانی آپ خود سن لیجئے آواز صحیح کہہو بھائی چھوٹا سوال تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے اس فرمان کا مطلب زبارہ آئیے پھر سے سنیں ذرا آواز ٹھیک نہیں تھی پھر سے سن لیں اگر آپ ہی کی بات کو مان لیا جائے مولانا تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے اس فرمان کا مطلب زبارہ ہمیں بھی سمجھا دو اپنی بیٹی فاطمہ کو بلا کر کہتے ہیں خوزی من مالی ما شئٹی فاطمہ جو جی چاہتا ہے بابا کے گھر سے اٹھا کر لے جا لیکن فاطمہ عمل کرنا فاطمہ عمل کرنا اگر قیامت کے دن پکڑی گئی میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تجھے چھوڑا نہ سکوں گا کیوں اپنی بھوپی سے مخاطب ہوئے کیوں اپنے چچا سے مخاطب ہوئے کیوں آواز سمجھ میں آئی آپ کے ہم ہاں یا نہ کیا کہا تو اسی برو ایمان صاحب نے نبی نے اپنی بیٹی فاطمہ کو بلایا یہ ہے اہل بیت کی محبت ان کے دلوں میں حدیث صحیح ہے کیونکہ حدیث ہے بخاری کی مگر اس حدیث کے آڑ میں جو عقیدہ پیش کیا جا رہا ہے وہ انتہائی گندہ اور بھیانک پیش یہ کیا جا رہا ہے کہ محمد اتنے بے باس ہے کہ اپنی بیٹی فاطمہ کو بھی نہیں بچا سکتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اپنی بیٹی فاطمہ کو اور کہا بیٹی فاطمہ یہ مال ہے مال لے لے یہ تیرے باپ کا مال ہے یہ دولت ہے لے لے جو لینا ہے لے لے جو گھر سے لے جانا لے جا لیکن فاطمہ عمل کر عمل کر عمل کر قیامت کے دن اگر پکڑی گئی تو میں محمد رسول اللہ تیرے کوئی کام نہیں آسکوں گا ذرا تضاد دیکھیں حدیثوں کا حدیث میں تضاد نہیں ہے عقیدے کا تضاد ان کی باتوں سے سمجھ میں آتا ہے ایک طرف نبی کہہ رہے ہیں کہ جو میرے اہلِ بیعت کی کشتی میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا وہ بھی حدیث صحیح مسلم کی شرط پر صحیح امام حاکم نے لکھا کہ یہ مسلم کی شرط پر صحیح پھر یہ حدیث بخاری کہ یہ بھی صحیح تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بولی میں دو عقیدے اور دو باتیں کیسے ہو سکتی ہے یہ سمجھ میں آ رہی ہے کیا نہیں میری بات ایک طرف کہیں کہ میرے اہلِ بیعت کے ذریعے تمہیں نجات ملیں گے اور دوسری طرف کہیں کہ میں تو فاطمہ کو نہیں بچا سکتا چلی اب اس کو رکھی اب دوسرے صاحب کو بھی سن لیجیے ان کو جانتے ہیں آپ پہچانتے ہیں حیدر آباد آئے ہیں کہ کبھی نہیں آئے آئے ہیں مطلب یہ دلدری یہاں تک بھی پہنچ چکی ہے چلیے مولی جرجی صاحب ہیں آئیے یہ بھی اسی حدیث کو کوٹ کر رہے ہیں مگر اس میں کچھ جھوٹ کے ساتھ اور مولانا جرجی صاحب کی ایک عادت ہے وہ جب تک اپنی تقریر میں دو چار جھوٹ نہ بولے ان کی تقریر میں ان کو کھانا عظم نہیں ہوتا وہ حازمولہ کی طرح جھوٹ لیتے ہیں لیتے ہیں حازمولہ لیتا ہے نا آدمی کھانا عظم کرنے کے لیے وہ اپنی تقریر خود حضم کروانے کے لیے جھوٹ کے حضمولے دیتے ہیں لوگ حضم کر لو اب بہرحال آئیے یہ مولی جرجی صاحب کیا کہتے تھا ان کو بھی سن لیتے ہیں اور دین تو ایسا آئے فاطمہ اوٹ اور جہاں تک مال کا سوال ہے سلینی میں مالی باشد جتنا چاہے اتنا مانگ لے کتنا مانگنا چاہتی مانگ تو اللہ کے نبی نے لیکن قیامت کے دن میں تیرے کام نہیں آگا لیکن قیامت کے دن میں تیرے کام نہیں آگا انی لا اغنی ان کے شئیہ قیامت کے دن میں تجھے اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا نیک عمل کر لے قیامت کے دن میں تجھے اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا نیک عمل کر لے کیا تھا یہ کیا تھا یہ یہاں تو باقاعدہ کھتے ہیں نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے تم جس کے موری تو بھاگ دوڑ کے وہ خدا کے عذاب سے بچا لے گا بس پیری موری دی کا سوال ہے کہ ہم کو تو بس بچنا ہی بچنا ہے بچا لے گا یہاں نبی پریشان ہوں گے کوئی کسی کا پھرسان حال نہیں ہوگا جرجس کے گستاقی دیکھا آپ نے نبی نے اپنے بیٹی سے کہا فاطمہ اٹھ جو بابا کے گھر سے چی چاہے لے جا بابا کے گھر سے جو مال لینا ہے لے جا لیکن قیامت کے دن اگر پکڑی گئی تو میں محمد رسول اللہ تجھے اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا سب سے پہلے تو میں کہتا ہوں گی کہ عقیدہ ہی کتنا بھیانک ہے کہ خاتم نے جنت اور وہ بھی اللہ کے عذاب میں پکڑی جائے تو تو اپنی ماں کے بارے میں سوچے کہ وہ جنت میں جائیں گی تو پاکھنٹی چار بار ہاتھ یو یو اوپر نیچے کر کے رفادین کر کے سوچے کہ میں تو سیدھا جنت کا سرٹیفکٹ لے لیا اب میں نے تو اپنے بارے میں جنتی ہونے کا گمان رکھے مگر کتنی ستم زرفی ہے اور کتنی بدعقیدگی کی انتیا ہے کہ نبی کی شہزادی کے بارے میں عقیدہ رکھا گیا سکتی ہے اور محمد اتنے بیوسے کہ اپنی بیٹی فاطمہ کو بچا بھی نہیں سکتے ماز اللہ بولیے جب بری بات سنے اور دوسری توہین دیکھیں اور اس پر جھوڑ بولا کہا کہ آج کل تو حال یہ ہے کہ پیر لوگ کہتے ہیں بس مریر بن جاؤ نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں پیر بھاگ دوڑ کے بچا لیں گا میں کہتا ہوں تو نے یہ بہت بڑا جھوڑ بولا ہمارے اہل سنت و جماعت میں جو حقیقی پیر ہوتے ہیں اصلی پیر ہوتے ہیں جن کو پیر کہا جاتا ہے جو حقیقت میں پیر ہوتے ہیں وہ کبھی نہیں کہتے کہ نماز مت پڑھو بولتے ہیں کیا کوئی پیر بولتا ہے نماز نہیں پڑھنا میں بچا لوں گا اور اگر کوئی ایسا پیر بولتا ہے تو وہ پیر نہیں ہے پاکھنڈی ہے پیر تو جانے دیجئے اس کو ہم منگل بجمعرات بھی ماننے کے لئے تیار نہیں وہ پیر نہیں ہو سکتا جو سچا پیر ہوتا ہے وہ یہی کہیں گا نماز پڑھو نماز پڑھو نماز کے بغیر چاہ رہا نہیں ہے یہ ایک جھڑ بول دیا جرجی صاحب نے اور اس کے بعد پھر دوسری گستا کی کہا کہ پیر کیا بچا لیں گے وہاں تو نبی پریشان ہوں گے کوئی کسی کا پرسانے حال نہیں ہوگا یہ کس حدیث میں بڑا نبی پریشان ہوں گے نوہ علیہ السلام کی بات کر رہا ہوتا ہے تو ہم سبج لیتے ہیں حضرت آدم کی بات کر رہا ہوتا تو ہم کہتے ہیں ہاں یہ حدیثوں میں موجود ہے بات تو نبی کی کر رہا ہے کہ نبی کی پریشانی کا حال یہ ہے نہ اپنی بیٹی فاطمہ کو بچائے نہ اپنی امت کو بچا سکتے خود پریشان ہوں گے میرے آقا حشر کے دن پریشان نہیں ہوں گے بلکہ صحیح حدیث میں موجود ہے آقا فرماتے ہیں کہ میری امت اور پچھلی امتیں سب امتیں انبیاء کے پاس جائیں گی اور کہیں گی ہماری شفاعت کیجئے تو انبیاء کہیں گے اضحبؑ الہ غیری کسی اور کے پاس جاؤ آج نفسی نفسی ہمیں اپنی فکر پڑی ہے حضرت آدم کے پاس جائیں گے حضرت شیث کے پاس جائیں گے حضرت نو کے پاس جائیں گے حضرت دعوت کے پاس حضرت سلیمان کے پاس ہر نبی کے پاس جائیں گے حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے حضرت عیسیٰ فرمائیں گے آج مجھے اپنی پڑی بھی ہے کوئی نبی تمہیں نہیں بچا سکتا اگر کوئی ذات تمہیں بچا سکتی ہے تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے ایز ابو الہ غیری ایز ابو الہ غیری جاؤ اور محمد کے پاس جاؤ کسی اور کے پاس جاؤ اب یہاں پر دیکھیں ایک بڑی پیاری بات میں ارز کرنا چاہتا ہوں اب سرکار کے پاس یہ امت آئیں گی سرکار کے پاس آئیں گی تو سرکار یہ نہیں کہیں گے کہ آج تو نفس و نفسی کا عالم ہے تو نے جرجیس کی تقریر نہیں سنی تھی کہ نبی پریشان ہوں گا میں پریشان ہوں آج تو اپنی بیٹی کو نہیں بچا سکتا یہ نہیں کہیں گے نبی بلکہ نبی کیا کہیں گے نبی فرمائیں گے محیث کام کے لئے ہوں محیث کام کے لئے ہوں کی بدعقیدگی بھی ظاہر ہو گئی وہ کہتے غیر اللہ سے مانگنا شرک غیر اللہ کی طرف جانا شرک ارے اس پوری امت کتنے غیر اللہ کے پاس گئی آدم بھی غیر اللہ شیج بھی غیر اللہ نو بھی غیر اللہ سب غیر اللہ تھے اور ان تمام نبیوں نے یہ نہیں کہا ارے تم اللہ کو چھوڑ کر ہمارے پاس مانگنے آئے ہو ہم سے مانگ رہے ہو منجار مغفرات بخشیج ہم سے طلب کر رہے ہو تم تو مشرک ہوگا یہ نہیں کہا بلکہ وہ اور دوسرے غیر اللہ کی طرف بھیج رہے ہیں دوسرا تیسرے غیر اللہ کی طرف بھیج رہا ہے تو گویا بتا دیا کہ غیر اللہ وہ نہیں کہ جو بچا نہ سکے ہاں وہ جو بچا نہ سکے وہ تو غیر اللہ ہے مگر جو بچا لے وہ غیر اللہ نہیں وہ اہل اللہ ہے تو مصطفیٰ غیر اللہ نہیں اہل اللہ ہے تو اہل اللہ اور غیر اللہ کا مطلب نہیں سمجھ سکا تیرے عقیدگی تیرے عقیرے کی بدعقیدگی ہے جو مصطفیٰ گناہگاروں سے کہے میں اس کام کے لئے ہوں کیا وہ اتنے مجبور ہے کہ اپنی بیٹی کو نہیں بچا سکتے یہ اہلِ بیت کی توہین نہیں ہے تو پھر کیا ہے یہ اہلِ بیت کا بغض نہیں ہے تو کیا ہے یہ خاتونِ جنت سے دلی قدورت نہیں ہے تو اور کیا ہے اور پھر یہی نہیں نعوذ باللہ منزالی نبی پریشان ہوں گے نبی کوئی پرسانحال نہیں ہوں گا نبی پریشان نہیں ہوں گے میرے نبی نے کہا جو مجھ سے محبت کرتے ہیں ان کی بھی شان کیا ہوں گی فرمایا شفاعتی امتی لے حلیل کبائر اے لوگوں میری شفاعت میری امت کے بڑے گناہگاروں کے لئے بڑے گناہگار میری طرح بائیں چھوٹے چھوٹے گناہگار میری امت کے ولیوں کی طرح چلے جائیں آج وہ بھی بخشوائیں گے میں بھی بخشواؤں گا نگر ان کا بخشوانا اور ہے میرا بخشوش کروانا اور ہے میں بڑے گناہگاروں کے لئے ہوں اس لئے کہ میرا مقام بڑا ہے میرا مرتبہ بڑا ہے جو جہاں کہیں کسی کا پرسانے حال نہ ہو وہ میری طرح بائیں میں اس کا مددگار ہوں میں اس کا پرسانے حال ہوں جب بڑے گناہگاروں کو نبی بچا سکتے ہیں تو ماذا اللہ فاطمہ کو نہیں بچا سکتے ہیں لیکن ہو سکتا ہے کچھ غیر مقلل چالاک بیٹھے ہوں گی بڑے گوھر سے سنتے ہیں فاروق رزبی کی تقریب نوٹ کرتے ہیں اور پھر بہدر آباد میں کچھ چوزے ہیں میں چوزے بولتا ہوں ان کو میں نام بھی نہیں لیتا ہوں ان چوزوں کا آڈیو پر رات کرتے ہیں میں کہتا ہوں کیا تمہارے باپ دادا مر گئے ہیں میں تمہارے بڑوں کی ایسی تیسی کر رہا ہوں جواب تم چوزے دیتے ہو میں چوزوں کے مو نہیں لگتا ہمت ہو تو تمہارے بڑوں کو لاؤں میں تو مناظرے کے چیلنج کرتا ہوں ہوای باتیں نہیں کرتا تمہارے ہاں کوئی جماعت میں سب پیدا نہیں ہوا جو اب تک میرے مناظرے کے چیلنج کو قبول کرے نارے تکبیر چوزے آتے ہو نارے تکبیر نارے رسالت علماء اہل سنت نارے ہائیدری نارے حسین میں چوزوں کے جواب نہیں لیتا آج کل یہ ہیدر آباد کے دو چار میں نام نہیں لے رہا کیوں میں جانتا ہوں میں نام لوں گا ان کو ان کے ہیدر آباد کے لوگ پوری طرح نہیں جانتے میرے نام لینے سے دنیا جاننے لگیں گے تو میں کیوں ان کی پبلی سٹی کروں بھائی تو میں نام نہیں لے رہا ہوں جو سمجھنے والے ہیں جو نیٹ کی دنیا سے تعلق رکھتے انہیں پتا ہے کہ میں بولتا کیا ہوں اور میرے جواب میں کون آتے ہیں سامنے میں کہتا ہوں چلو تمہارے بھی جواب دینے کے لئے میں تیار ہوں ان چوزوں کا بھی جواب دینے کے لئے تیار ہوں مگر ایک شرط ہے تم پہلے لکھ کر دے دو کہ تم جن کو بولتے ہو تم جرجس کو بولتے ہو تم میراج ربانی کو بولتے ہو تم توصیف الرحمان کو بولتے ہو تم تالیب الرحمان کو بولتے ہو تم مولوی عساق کو بولتے ہو تم بڑو بڑو کو بولتے ہو یہ جتنے ہمارے بڑے ہیں زاکر نائک سے لے کر وہ توسیب الرحمان تک یہ سب نام مرد ہیں یہ نہیں بیٹھ سکتے تو میں تمہارے ساتھ بیٹھنے کے لئے تیار ہوں پہلے لکھ کر دے دو ارے ایسے آڈیو بناتے ہیں مجھے ہسی آتی نام بھی نہیں بتاتے کونے پھر وہ میرے آنکھے لڑکے جو ہمارے سنی ہنفی آرگنیزیشن کے لڑکے پتہ لگاتے ہیں کس نے بھیجا کہاں سے بھیجا پتہ چلتا ہے ہیدر آباد کا ہے میں کہتا بیٹا بچوں جاند اس نے نام بھی نہیں بتایا اپنا جب اس کے اب باپ کا نام نہیں معلوم وہ اب تک اپنے باپ کو کھوج رہا ہے ہم اس کو کیوں کھوجے اس کو تو ابھی اپنے باپ کا ہی پتہ نہیں پتا تو بولو تو ڈنکی کی چوٹ پر بولو بہرحال چلیے یہاں بیٹھے ہوں گے کچھ لوگ اور خیرے ہوں گے دیکھو کتنا دھوکہ دے رہا ہے فاروق رضی کہہ رہا ہے فاطمہ کی حدیث ارے یہ تو بخاری کی حدیث ہے ہاں بخاری میں ہے یہ حدیث یہ بخاری شریف میں ہے حدیث کونسی حدیث کہ نبی نے اپنی بیٹی فاطمہ سے کہا بیٹی فاطمہ عمل کر یہ بخاری میں موجود ہے میں اقرار کر رہا ہوں قبول کر رہا ہوں میں نے حدیث دیکھی ہے پڑھی ہے مگر حدیث پڑھنا اور ہوتا ہے حدیث سمجھنا اور ہوتا ایک ہوتی ہے روایت اور ایک ہوتی ہے درائیت تم روایت لیتے ہو درائیت تو تمہیں دال بھی نہیں ابھی تک آئی ایک ہوتا ہے تلاوت حدیث اور ایک ہوتا ہے فہم حدیث اس میں بڑا فرق ہے اہلے حدیث پڑھتے ہیں سمجھتے نہیں اسی لئے ہمارے بزرگول کہا کرتے ہیں حضور حافظ ملت فرمایا کرتے تھے بے عشق محمد پڑھتے ہیں یہ بخاری آتا ہے بخار ان کو بخاری نہیں آتی یہ بخاری میں موجود ہے حدیث مگر بددیانتوں بددیانتی کرنے والوں یہ بھی تو بتا دیا ہوتا کہ مصطفیٰ نے یہ کہا کب تھا کس وقت کہا تھا کیوں کہا تھا کیا کہنے کی ضرورت تھی آئیم میں بتاتا ہوں بخاری میں حدیث شروع کہاں سے ہوتی ہے سیدنا امام بخاری رحمت اللہ تعالی نکل کرتے ہیں کہ قرآن عظیم کی آیت کریمہ نازل ہوئی اللہ نے آیت نازل کی اپنے حبیب پر آیت کریمہ کیا ہے پارہ نمبر ہے ونیس سورہ ہے شورہ آیت دو ست چودہ اللہ فرماتا ہے وَعَنْزِرْ أَشِّرَتَقَ الْأَقْرَبِينَ اے نبی اپنے قرابت والوں کو ڈراؤ اے نبی اپنے گھر والوں کو اللہ کا خوف دلاؤ یہ قرآن کی آیت نازلی کہاں نازل ہوئی مکہ میں کب نازل ہوئی خود ہی فرماتے ہیں کہ اعلان نبوت کا تیسرا سال تھا ہونسا سال تھا ہاں یہ یاد رکھو سننیوں اعلان نبوت کا تیسرا سال نبی کو ابھی اعلان کیا ہے تیسرا سال ہے چالیس سال کی عمر میں نبی نے اعلان کیا جس وقت یہ آیا تھا اس وقت نبی کی عمرتی تیرتالیس سال اعلان نبوت کے تیسرے سال اللہ نے کہا قرابت داروں کو ڈراؤ اپنے رشتہ داروں کو ڈراؤ تیسرے سال آیت نازل ہو رہی ہے اور خاتون جنت پیدا کب ہوئی جاؤ تاریخ کی کتابیں اٹھاؤ تو معلوم ہوگا کہ سید رہا خاتون جنت کی پیدائش ہے اعلان نبوت کے پہلے سال تو جس وقت یہ آیت نازل ہوئی تو اس وقت ان کی عمر کتنی تھی کتنی تھی یاد کرو کتنی تھی دو سال اب نبی نے اپنے گھر والوں کو جمع کیا اس آیت کے نازل ہونے کے بعد اب امام بخاری کہتے ہیں سب کو جمع کیا اپنی پھوپی کو بلایا پھوپی کی اولادوں کو بلایا چچا کو بلایا چچا کی اولادوں کو بلایا اور اپنی دو سال کی ننی بچی خاتون جنت فاطمہ کو بلایا سب کو چھوڑا بڑوں سے نہیں کہا فاطمہ سے کہا بیٹی فاطمہ عمل کر بیٹی فاطمہ عمل کر قیامت میں پکڑی گئی کوئی کسی کے کام نہ آسکیں گا قیامت میں اگر پکڑی جاؤں گی کوئی عذاب سے تمہیں چھوڑا نہ سکیں گا مجھے ذرا ایمانداری سے بتاؤ دو سال کی بچی عمل سمجھتی ہے آپ اپنے گھر پہ جائیں اور دو سال کی بچی کو بولو بیٹا نماز پڑو ورنہ اللہ عذاب دیں گا سمجھیں گی وہ دو سال کی بچی دودھ پیتی ہے پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو بچی سمجھتی نہیں مصطفیٰ نے اسے کیوں مخاطب کیا تو اس میں بڑی حکمت تھی میں سب ایک مثال سے آپ کو سمجھا دوں گا ایک مثال چھوٹی سی حضرت علامہ تشریف فرمائے حضرت آپ کا نام مجھے آتی ہے رضوان پاشا صاحب تشریف فرمائے سیزادے بھی احسادات احسادات کی تعظیم بہت زیادہ ہے ان کی جوتیاں ہمارے سروں پر پاشا صاحب تشریف فرمائے مجھ سے مقام میں بڑے مرتبے میں بڑے عمرے میں بھی بڑے سگریٹ بہت پیتے ہیں حضرت پیتے نہیں ہیں میں مثال دے رہا ہوں بہت پیتے ہیں اب میں دیکھتا ہوں اور کڑتا ہوں پاشا صاحب سگریٹ بہت پیتے ہیں لیکن مقام اتنا بلند ہے کہ میری جورت نہیں کہ میں پاشا صاحب سے کہوں پاشا صاحب سگریٹ مت پیا کرو تو ایک دن میں کیا کرتا ہوں پاشا صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور کچھ نوجوان بھی بیٹھے ہوئے ہیں اس میں سے ایک نوجوان کو پکڑتا ہوں اور کہتا ہوں کیوں میہاں آپ بہت سگریٹ پیتے ہیں سننے میں آیا ہے سگریٹ مت پیا کیجئے سگریٹ پینے سے کینسر ہوتا ہے سگریٹ پینے سے دمہ ہوتا ہے سگریٹ پینے سے خاصی کے ہی بیماری ہو جاتی ہے خاصتا رہتا ہے انسان پیپڑے سڑ جاتے ہیں گل جاتے ہیں حالانکہ وہ جس پر میں کہہ رہا ہوں وہ بھی نہیں پیتا پیتے پاشا صاحب ہے کہے اس کو رہا ہوں پاشا صاحب سمجھ گئے عدب میں مجھے نہیں کہہ رہے ہیں اسے کہہ رہے ہیں لیکن سگریٹ کی تنبی مجھے ہو رہی ہے بات عدب کی تھی عدب میں کر دی گئی بات سمجھ میں آئی بڑے کو کہنے کی جورت نہیں تھی چھوٹے کو مخاطب کیا تاکہ بڑا برا نہ مان جائے مصطفیٰ نے یہی حکمت عملی اپنائی ہے تبلیغ میں اپنی بیٹی دو سال کی بچی دیکھا بیٹی فاطمہ عمل کر عمل کر عمل کر تو جتنے بڑے تھے فوپی بھی تھی چچا بھی تھے چچا نے دیکھا مصطفیٰ بیٹی کو کہتے ہیں فوپی نے دیکھا مصطفیٰ بیٹی کو کہتے ہیں ارے جب دو سال کی بچی کو عمل کی ضرورت ہے تو ہم جیسے بڑوں کو تو بات سمجھ میں آ گئی کہ سمجھانا بڑوں کو تھا لیکن مصطفیٰ نے اپنی دو سال کی ننی بچی فاطمہ کو مخاطب کیا اندھے نجدی کو یہ حدیث مل گئی دل کا اندھا ہے آگ کا نہیں ہے دل کے اندھے نجدی کو یہ حدیث مل گئی مگر بخاری کی وہ حدیث نظر نہ آئی کہ جس حدیث نے اس حدیث کو منسوق کر دیا جس حدیث نے اس حدیث کو بیٹی عمل کر فاطمہ منسوق کر دیا کونسی حدیث ہے دیکھنا چاہیں گے آئیے یہ بھی تو بخاری میں بے عشق محمد پڑھتا ہے تو بخاری آتا ہے بخار تجھ کو بخاری نہیں آتی بخاری دیکھیں مانیٹر پہ دکھ رہی ہے آئیے ابھی وہ حدیث سناوں گا لیکن تھوڑا پس منظر سنا دو حدیث پاک کا یہ بخاری کی حدیث اس کا تعلق کب سے ہیں اس کی روایت کرنے والی ہے سیدہ آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کون امہت المومنین میں سب سے عظیم ہم مومنوں کی ماں ام المومن حضرت آئیشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ کی کم مرض الموت کا وقت تھا سرکار کا آخری وقت وسال کے قریب کا وقت حضرت فاطمہ آئی اور جب فاطمہ آئی ہے نبی سے ملنے یہ در کن سا ہے فاطمہ جوان ہو چکی ہے علی کے گھر بہا کر جا چکی ہے دو شہزاد حسن حسین بھی پیدا ہو چکے ہیں بالغ شادی شدہ دو بچوں کی ماں علی کی شریک زندگی بنی ہے فاطمہ بابا کی عیادت کے لیے آئی رسول اللہ کے سرانے بیٹھ گئی حضرت آئیشہ کے اتی میں دور تھی نبی نے اشارہ کیا بیٹی فاطمہ اپنے کان کو ہمارے دہن کے قریب مو کے قریب لاؤ فرماتی ہے فاطمہ نے نبی کے کان اپنے کان نبی کے مو کی طرف دہن مبارک کی طرف کر دیے سرکار نے بڑی آئیستگی سے کچھ کہا جس کو میں نہ سن سکی حضرت آئیشہ کہتی میں نے نہیں سنا کہ حضور نے کیا کہا مگر میں نے دیکھا کہ فاطمہ رو رہی ہے فاطمہ رونے لگی حضور نے پھر کچھ کہا تو میں نے دیکھا کہ فاطمہ خاموش ہو گئی اور پھر تیسری مرتبہ حضور نے کچھ کہا تو فاطمہ مسکراتے وے خوشی کے ساتھ اٹھی اور نبی سے کچھ کہا وہاں سے علیدہ ہو گئی ہڑ گئی حضرت آئیشہ کہتی ہے میں نے فاطمہ کو اپنے قریب بلایا ہاتھ پکڑا میں نے کہا بیٹی فاطمہ نبی نے ایسی کیا باتیں کہی میں نے دیکھا کہ پہلے حضور نے کچھ کہا تم رونے لگی تھی پھر حضور نے کچھ کہا تم خاموش ہو گئی پھر حضور نے کچھ کہا تم خوش ہو گئی نبی نے کیا کہا تو خاتن جنت کہتی ہے امی جان یہ نبی اور میرے درمیان ایک راز ہے میں ظاہر نہیں کروں گی اس وقت تک جب تک بازاہی رسول موجود ہے حضرت آئیشہ فرماتی ہے رسول اللہ کا وصال ہو گیا سرکار کا انتقال ہوا پھر میں نے فاطمہ کو لیا کہا بیٹی فاطمہ حضور اببہ ظاہر ہم میں نہیں وصال فرما چکے انتقال فرما چکے بیٹی اب تو بتا دو کہ اس وقت رسول نے کیا کہا تھا اب آئیے حدیث کی الفاظ اگر آپ کو نظر آ رہے ہوں تو ریڈ پین سے انڈرلائن کیے ہوئے ہیں دیکھ رہا ہے آئیے وہ عبارت پڑھو کیا کہتی ہے حضرت فاطمہ کہتی امی جان پہلی مرتبہ رسول نے کہا تھا بیٹی فاطمہ میرا انتقال ہونے والا ہے میں نے رب کا بلاوہ آ گیا ہے میں رونے لگی کہ اب حضور ہم سے جدہ ہوں جائیں گی پھر وہ دنے کہا فاطمہ غم نہ کرو میرے اہل بیعت میں سب سے پہلے تم مجھ سے ملاقات کروں گی میرے خاندان والوں میں میرے گھر والوں میں سب سے پہلے تم ملوں گی اور تیسری مرتبہ حضور نے جو کہا جس پر میں خوشی کے ساتھ مسررتوں کے ساتھ اٹھ گئی تھی اور میں راضی ہو گئی تھی تو وہ کیا تھا آئیے حدیث کے الفاظ سنیں یا فاطمہ تو علا تردینہ انتقونی سیدتا نسائی المومنینہ او سیدتا نسائی حاضح العمہ اے فاطمہ کیا تو اس پر راضی نہیں کہ اللہ نے تجھے تمام جنتی عورتوں کا سردار بنا دیا ہے کیا تو راضی نہیں کیا کیا ہے تمام جنتی عورتوں کا کس کا سردار جو جنتی عورتوں کی سردار ہو تو اس حدیث کا پھر کیا مطلب اب بھی یہی بنیں گا بیٹی عمل کر محمد میں تجھے نہیں بچا سکوں گا تو سمجھ میں آیا کہ جب النبی نے کہا تھا بیٹی عمل کر تو اس وقت فاطمہ دو سال کی بچی تھی تو مخاطب فاطمہ نہیں تھی بلکہ مخاطب حضور کے اہلِ بیعت حضور کے دوسرے خاندان کے بڑے افراد تھے فاطمہ جوان ہوئی تو حضور نے بشارت بھی رہ دی کہا بیٹی فاطمہ کیا تو اس پر راضی نہیں کہ تجھے اللہ نے جنتی عورتوں کا سردار بنا دیا ہے بات سمجھ میں آگئی کہ اس حدیث نے اس حدیث کو منسوق کیا مگر کتنی بدبقتی ہے ان بدعقیدوں کی کہ منسوق حدیث کو دلیل بناتا ہے منسوق کو دلیل بناتا ہے ناسک کو چھوڑتا ہے اور پھر اس حدیث کے ایک الفاظ میں میں غور کروانا چاہتا ہوں حضور نے یہ نہیں کہا قربان جائیے اختیارِ رسول پر حضور مختارِ قائنات ہے مختارِ کل ہے حضور نے یہ نہیں کہا فاطمہ مبارک ہو خوشخبری ہو تو جنتی عورتوں کی سردار ہے نہیں یہ بھی کہا جا سکتا تھا نا فاطمہ مبارک ہو تو جنتی عورتوں کی سردار ہے اے فاطمہ تیرے لئے بشارت ہے کہ تو جنتی عورتوں کی سردار ہے یہ نہیں کہا بلکہ کیا کہا یا فاطمہ تو علا تردینہ اے فاطمہ تُو راضی ہے یا نہیں مصطفیٰ رضا فاطمہ پوچھ رہے ہیں فاطمہ تُو راضی ہے یا نہیں تو بات فمجھ میں آگئی کہ مصطفیٰ فاطمہ کی رضا دیکھ رہے ہیں اب میں تھوڑا عقید علی سنت کو اور واضح کروں اور عقید علی سنت کو اور تھوڑا وضاحت کے ساتھ بیان کروں تو قرآن کہتا ہے کہ ہمارا نبی کیا ہمارا نبی اس وقت تک کچھ کہتا ہی نہیں جب تک ہم وہی کرتے نہیں ہے کہ نہیں قرآن میں نا ہمارا نبی اس وقت تک کہتا نہیں جب تک ہم وہی کرتے نہیں تو اب بات یہ ہو گئی کہ زبان مصطفیٰ کی کلام خدا کاؤں زبان مصطفیٰ سے اللہ کلام کرتے ہوئے فاطمہ سے پوچھ رہا ہے اے فاطمہ اے مصطفیٰ پوچھو اپنی بیٹی سے تُو راضی ہے یا نہیں تُو راضی ہے یا نہیں تو فاطمہ سے رضا پوچھ رہے ہیں مصطفیٰ اور کہہ رہے بیٹی اگر راضی نہ ہو تو کہہ دے کہ میں راضی نہیں اگر تو عورتوں کی جنت کی عورتوں کی سردار بننے پر راضی نہیں تو میں اپنے رب سے کروں مولا میری شہزادی اس پر راضی نہیں تو اللہ سے کہہ کر تجھے مردوں کا بھی سردار میں بنا دوں اللہ اگر تو راضی نہ ہو تو اولین کا سردار بھی میں تجھے بنا دوں آخرین کا سردار بھی میں تجھے بنا دوں بچوں کا سب کا سردار میں تجھے بنا دو اے بیٹی بول تُو راضی ہے یا نہیں تو خاتون جنت جانتی تھی مجھے عورتوں کی سرداری دی جا رہی ہے مردوں کی سرداری اور کسی کے حصے میں تو حضرت فاطمہ نے کہا بابا جان میں عورتوں کی سرداری پر راضی ہو گئی اور مردوں کی سرداری میرے شہزادے حسن حسین کو دے دی جائے عورتوں کی سرداری میرے حصے میں اور مردوں کی سرداری میرے شہزادے حسن حسین کے حصے میں اور عقیدہ یہاں سے پتا چل گیا کہ فاطمہ وہ نہیں ہے جس کے بارے میں نبی یہ کہہ رہے ہو اور یہ عقیدہ بنا لیا جائے بیٹی فاطمہ عمل کرو قیامت میں پکڑی گئی میں محمد تمہارے کام نہ سکوں گا یہ نہیں بلکہ اب سمجھ میں آیا کہ مقام فاطمہ وہ ہے کہ مصطفیٰ فاطمہ کی رضا دیکھتے ہیں مصطفیٰ فاطمہ کی رضا دیکھتے ہیں اور اللہ مصطفیٰ کی رضا دیکھتا ہے مصطفیٰ کی رضا خدا دیکھتا ہے اے محبوب تُو کس میں راضی ہے اور مصطفیٰ بیٹی سے پوچھے ہے شہزادی تُو کس میں راضی ہے اور اسی کو عالی حضرت یوں کہتے ہیں خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا چاہتا ہے رضا محمد صل اللہ علیہ وسلم محمد عالی حضرت محمد عالی حضرت تو اندازہ لگائیں یہ اہلِ بیت کا بغز نہیں ہے تو کیا ہے تو کیا یہ جماعت صفینہ اہلِ بیت میں بیٹھی ہے ہرگز نہیں جن کا عقیدہ یہ ہو کہ فاطمہ کو نبی نہ بچا سکے وہ کیا صفینہ اہلِ بیت میں بیٹھیں گے اور یہ امید لگائیں گے کہ اہلِ بیت ہمیں بچا سکیں گے اور پھر یہ حدیث بخاری کے علاوہ اور بھی لوگوں نے لکھی ہے سننے آپ مسلم میں صحیح مسلم میں بھی امام مسلم نے یہ حدیث لائی جل نمبر تین کتاب فضائلی صحابہ حدیث نمبر 6191 ہیں امام نسائی نے حدیث کو لائیا جل ایک حدیث نمبر 263 مسلم احمد میں امام احمد ابن عمل نے لائیا امام ابن سعید نے طبقات میں حاکم نے المستدرق میں اب زیادہ وقت نہیں ہے پندرہ منیٹ ہے کیونکہ ساڑھے چار بجے آسان ہے چلی آئیے اب میں ایک دوسرا پہلو بتاؤں ابھی آپ نے دیکھا کہ خاتون جنت کی توہین تھی ہے اور انہوں نے اپنے عقیدے کی بدعقیدگی کو ظاہر کیا کہ ہمارا عقیدہ اس تعلق سے کتنا گھٹیا ہے کتنا بتر ہے آئیے میں نے کہا کہ اہلِ حدیث جب تک جھوٹ نہ بولے تب تک ان کا کھانا حضم نہیں ہوتا آج کی تاریخ کونسی ہے محرم کی آٹھ ہے کہ ساتھ ہے آرے ساتھ ہے بھئی آٹھ ہے آچھا چلیے میرے خیال تھا کہ آج کی ساتھ ہے چلیے آٹھ آج وہ تاریخ ہے کہ آج بھی حسین پیاسا ہے نا کونسے تاریخ سے پانی بن ہوا تھا پکا معلوم اور کل کوئی اہلِ حدیث آکے بولے کہ صاحب حسین تو پاک پیاسے تھے ہی نہیں کربلا میں تو کیا خیال ہے آپ کیا بولوں گے ہم آرے وہ کہے کہ بھائی حسین تو کربلا میں پیاسے ہی نہیں رہے بلکل گھٹا گھٹ پانی پیتے رہتے تھے بغزِ اہلِ بیعت اتنا دلوں میں پیر رہا ہے ان لوگوں کے کل کی تقریر میں میں نے ایک جملہ کہا تھا آج وہ جملہ یہاں دھورا رہا ہوں کہ کسی زمانے میں نازبیت نازبی ایک فرقہ ہوا ہے جو اہلِ بیعت کی توہین کرتا تھا خارجی ایک فرقہ ہوا جو اہلِ بیعت اور مولا کائنات کو کافر کہتا تھا اگر آج کسی میں نازبیت اور خارجیت دیکھنا ہے تو آج کے نام نحاد اہلِ حدیث میں دیکھ سکتے ہیں تاریخ کو ایسے بدلنا کی کوشش کرتے ہیں یہ لوگ کہ سننے کے بعد تاجیب ہوتا ہے کہ یا اللہ تیرہ سو سال سے سب تاریخ لکھتے آ رہے ہیں بولتے آ رہے ہیں یہ کون سے آج کے نو نحاد نام نحاد موررخ پیدا ہو گئے یہ کون سے نو نحاد نننے مننے بچے آ گئے جو اب اپنے تیوار سے تاریخ لکھ رہے ہیں آئیے یہ اس کو جانتے ہیں آپ شکل دیکھیں ذرا جانتے ہیں یہ آپ کے بہت قریب میرا آئے ایک تک اچھی بات نہیں جانتے تو اس کا نام ہے جلال الدین کاسمی میں اس کو جللو بولتا ہوں جلال الدین کاسمی گلورگا میں کچھ سال اس نے گزارے خباست پھیلانے کے لئے لیکن بعد میں ایسا ہوا کہ اتنا بڑا خبیز ہے کہ اس کی جماعت نے بھی اس کو حضم نہیں کیا بھگا دیا یہ ایک تاریخ بیان کر رہا ذرا آئیے سن لیجیے اس کی تاریخ اس کی زبانی اور جہاں تک پانی بند کرنے کی بات ہے آپ اٹھا کر کے دیکھئے اور جہاں تک پانی بند کرنے کی بات ہے آپ اٹھا کر لکھتا ہے کہ کربلا کی زمین انتہائی سر سب دو شادہ بے شمار چشمیں چار چشموں کو تو اس نے واضح طور پر دکھایا ہے بتایا ہے کہ چار چشمیں تو یہاں سے بہت بڑے چشمیں نکلے ہوئے تھے اور اس کے علاوہ زمین تھوڑی زی خودی جاتی تو پانی نکل آتا لہذا پانی بند کرنے کی جو خرافیات اور واہیات باتیں پھیلائی گئی ہے کہ خیمہ حسین اور لشکر حسین اور حسین رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جتنے لوگ ان کے اوپر پانی بند کر دیا گیا دریاء پرات پر جانے کی کیا اندر ہوئی تھی کربلا کی دمین تو سر سب ساداب ہے یہ بات کس نے نہیں مشہور محرق نے موجم البلدان کے اندر لکھا ہے جس کا نام یاقوت حمدی ہے کہ کربلا کی زمین انتہائی سر سب ساداب بے شمار چشمیں وہاں موجود کم سے کم چار چشمیں تو واضح طور پر یاقوت حمدی نے موجم البلدان کے اندر بتائیں محرق کنسیوزن میں رہت پڑھنے والا بھی کنسیوزن میں پڑھ جاتا ہے کہ کربلا کا معاملہ یہ تو پانی کیسے بند کیا گیا آواز سمجھ میں آئی یہ روایت کے ساتھ محرم الحرام کو امام علی مقام اور امام علی مقام کے اہل بیعت پر پانی بن کیا گیا یہ خرافات ہی روایت ہے دلیل موجم البلدان میں یاکوب ہمی جو اس کا پتہ نہیں کون تھا اس نے لکھا ہے کہ کربلا کی زمین پر ایک دو نہیں بے شمار چشمے تھے پانی کے ایک دو نہیں کتنے بے شمار چار چشموں کے تو نام بھی بتائے اس نے اور پھر کربلا کی زمین اتنی سر 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 شاد کہ تھوڑی سی زمین کھو دی جاتی تو پانی نکل جاتا تھا اندازہ لگائی تاریخ کو بدلنے کی کتنی کوشش ہو رہی ہے اور اپنے اببہ یزید کو بچانے کے لئے کتنے ہاتھ پیر مار رہے ہیں ہمارے اببہ نے کوئی ظلم نہیں کی یہ تو سب خورفات ہے خورفاتی روایت ہے اس کو خورفاتی روایت بولا اس نے اور وہ کتاب لایا جس کا سند کے اعتبار سے تاریخ کے اعتبار سے نہ جس کا کوئی وزن نہ موتبر کتاب موجم البلدان میں کئی نازویوں کی روایت ہیں کئی ایسے جو دشمنان اہل بیعت ہیں وہ روایت اٹھا کے لیا اور اپنے گھر کی روایت بھول گیا خود اس کے اببہ ابن قصیر نے البدائی والنہای میں لکھا کہ سات محرم کو پانی بن کیا گیا امام تبری نے لکھا کہ سات محرم کو پانی بن کیا گیا ابن عصیر نے القامل میں لکھا کہ سات محرم کو پانی بن کیا گیا مگر سارے محرم کی روایت کو چھوڑ دیا اس نے اور سب کیا لیا موجب البلدان میں ہیں کہ وہاں پہ تو بھائی کوئی پانی بن نہیں کیا گیا نہر فراد پہ جانے کی کیا ضرورت تھی کوئی بھی چشمے کا پانی پی سکتے تھے اچھا صاحب بہت آزو بازو اس کی ایٹو سے باقاعدہ اس کو کر دیا گیا ایک نہر کی شکل دے دی گئی ہے اس کی حد بندی کر دی گئی تو فراد تو آج بھی باقی ہے مگر یہ چشمے پھر کیا ہوگئے تو یہ ساری روایت گڑھنے کا مقصد کیا ہے صرف یہ بتانا کہ نہ امام حسین پر کوئی ظلم و ستم ہوا نہ ان کو پیاسا شہید کیا گیا بلکہ وہ تو سب دھوکے میں ہو گیا یہ ہی وجہ ہے کہ آئیے اس سے پہلے کہ میں بتاؤں گے کربلا کو لیتے کہ اسے ان کے گھر میں خود کتنا تزاد ہے وہ دیکھ لیجئے یہ بھی اسی جماعت کا ہے اہل حدیث جماعت کا جو بولتا ہے کہ پالی من نہیں کیا گیا اب یہ جرجیس کیا کہتا اس کو سن لیجئے ان کے گھر میں خود ہوتے ہو تو میں کھانا نہیں کھاؤ تو تم بھی نہیں کھاؤ یہ ہے گم ارے آپ اب یہ بتاؤ یہ بولتا حسین کربلا میں پیاسا تڑپ تڑپ کے مرار وہ بولتا وہاں تو چشمی چشمے تھے تو سچا یہ کہ سچا وہ دونوں جھوٹے ایک ہی گھر میں جھوٹ یہ بولتا حسین اچھا پھر چلو اس پر دیکھیں درہ تاوکور کرے ان کی بد وقتی اور بگز اہل بیت دیکھو ہم کہتے امام علی مقام شہید ہوئے اور یہ بولتا حسین پیاسا بھوکا تڑپ تڑپ کے مرار جملے دیکھ رہے ہیں آپ یہ نازبی نہیں تو کون ہے یہ خارجی نہیں ہے تو کون ہے خدا کی قسم یہ خارجی ہے جتنا تقیعہ شیعہ نہیں کرتا یہ تقیعہ میں اس کے بھی باپ ہے یہ اتنے بڑے تقیعہ باز ہے در حقیقت یہ خارجی ہے مگر انہوں نے اپنا اس زمانے میں نام اور لیبل بدل دیا اور نام کیا رکھا ہے اپنا اہل حدیث یہ نام بدلائے ان لوگوں نے ورنہ حقیقت میں خارجی ہے اور اس شربت بھی پلاتے اور کیوں لگاتے اس لیے شربت پلاتے ہیں کہ ہم زبان حال سے یہ بتاتے ہیں ظاہر کرتے ہیں اے یزید دیکھ تو نے تین دن اہل بیعت پر پانی بن کیا تھا مگر آج قلولو عربو غلامان حسین کی جماعت ہے اور تیری اس میں زلط ہے کہ تین نین اہل بیعت کو پانی نہیں پینے دیا آج اتنی سب ہی لگائی جائیں گی اور اس میں تیری موت ہوں گی ہر پیالے میں کہ آج ہم حسین کے نام پر کسی کو پیاسا رہنے نہیں دیں گے آج کسی کو پیاسا رہنے نہیں دیا جائے گا یہ یزیدیت کی موت اس میں کئی زائف العمر بھی ہے مگر انہی جوانوں سے میں ایک سوال پوچھ تھا جب آپ چھوٹے تھے تو کیا کرتے تھے مہرم کے مہینے میں چھوٹے چھوٹے جب بچے تھے آپ تو کیا کرتے تھے آج آپ کے بچے چھوٹے چھوٹے تو وہ کیا کرتے بچے کیا کرتے پتا ہے میں بتاتا ہوں بستیوں میں جا کے نکلتے ہیں بڑوں سے کچھ روپیہ چندہ جمع کرتے اور شربت کی سبیلے لگاتے کرتے ہیں بچے یہی کرتے تو ہوتا کیا ہے کہ بچپن میں جیسی مہرم آئے حسین کی نام کی سبیل لگائی بچوں نے اب جیسے جیسے بڑے ہوتے جا رہے سبیلے لگتی جا رہی سبیلے لگاتے جا رہے ہر سال بچوں کے ذہن میں حسین ہے حسین ہے حسین ہے کربلا ہے حسین ہے جوان ہو گئے بچے تھے تو چھوٹی حد تک سبیلوں سے حسین کی یاد مناتے تھے بڑے ہو گئے تو جلسے کر منا رہے ہیں تو یہ حسین کا تذکرہ بچپن سے لے جوانی تک رکھ چلتا رہا تو وہ سمجھتے ہیں وہاں بھی کہ اگر حسین کے ذکر کو بن کرنا ہے تو جڑکو ختم کرو جڑکا ہے ذہن بچپنے سے بنتا ہے سبیلوں کے ذریعے وہی پہ ضرب لگا رہے کہ سبیل کیوں لگاتے ہو سبیل کیوں لگاتے ہو میں نے کہ بات سمجھ میں آ گئی کہ تم خارجی بھی ہو نازبی بھی ہو اور تم یزیدی بھی ہو ہم تو پانی لگاتے اور تم سبیلوں کے پانی کو بن کرنا چاہتے کربلا میں کل تمہارا باپ پانی پہ پابندی لگا رہا تھا آج تم لگا رہے ہو سلسلیں نصب کہا سے ہیں سمجھ میں آ گیا تعلق کہا سے سمجھ میں آ گیا پانی پلانے سے اسے بھی چیڑ تھی پانی پلانے سے تمہیں بھی چیڑ ہے اور ہم نے پانی پلا کے بتایا کہ حسین نے ہور کو پانی پلایا تھا جب کہ ہور دشمن بن کر آیا تھا تو حسین نے دو اپنے دشمن کو بھی پانی پلایا تو ہم غلامہ نے حسین نے بھی وعدہ کیا ہے حسین جب تو دشمن کو پلائے پانی تو ہم دوستوں کو بھی اور اپنے عزیزوں کو نہ پلائیں تو ہم پلائیں گے کیا ضرورت تھی اور دوسرا کہہ رہا کہ پیاس تڑپ تڑپ کر حسین مرا سمجھ میں نہیں آتا کہ جماعت کا پیندہ کدھر ہے اس کا پیندہ ہے یا نہیں کبھی ادھر کبھی ادھر اب آئیے تیسرے صاحب کو سنیں یہ گھنگٹ میں رہتے ہمیشہ ان کا نام ہے مولوی صادق صاحب سعودیہ میں رہتے ہیں اچھا یہ پردے کیوں رکھتے سر پہ آپ نے کبھی گھور کیا نہیں کیا میں بتاتا ہوں پردے اس لئے رکھتے ہوں بتاتے ہماری اکلوں پردے پڑے ہوئے آئیے دیکھ کیا کہہ رہے ہیں یہ حسین جا رہے تھے یہ حادثہ تھا یہ اختلاف چیز تھی یہ کوئی قبر اسلام کی لہائی اور جہاد نہیں آواز چلے گئے اس کی چھوڑیے اتطالہ سمجھ میں آیا کہتا ہے کہ حسین جا رہے تھے حسین جا رہے تھے بس لڑائی ہو گئی یہ ایک حادثہ تھا یہ کفر اسلام کی کوئی جنگ تھوڑی تھی ایک خاصہ تھا مدھاک مدھاک میں جنگ ہو گئی تو مطلب کربلا ایک حادثہ ہے اور ایک دوسرے صاحب کو سنیں گے تو آپ چوک جائیں گے تو سیب امان صاحب یہ بھی گھنگٹ والے صاحب ہیں ان کو بھی سن لی دی کہتے ہیں حضرت حسین خاجز سے کوفہ کی طرف چلے عرب کے چشمے پر پہنچے عبداللہ بن مطی سے ملاقات ہوئی جب اس نے امام حسین کو دیکھا آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا میرے بابا آپ پر قربان جائیں اے فرزند رسول آپ کو کیا چیز ادھر لے آئی سبحان اللہ وہ عراق سے آ رہا تھا عراق کے حالات دیکھ کر آ رہا تھا اور پھر حسین سے پوچھتا ہے آپ کو کیا چیز یہاں لے آئی وہ انتہ تھا اس کو نہیں پتا تھا توعید شرک میں بدل گئی سنت بجت میں بدل گئی زنا یزید نے عام کر دیا شراب یزید نے عام ہے اللہ کی قسم دنیا کے جھوٹوں میں سے بہت بڑا جھوٹ کربلا کی یہ کہانی ہے دنیا کے تمام جھوٹوں میں جب سب سے بڑا جھوٹ کیا ہے کہتا ہے کربلا کی کہانی بتائیے اب کربلا ہی جھوٹ اور کہانی ہو گئی تو پھر بچا کیا ہے کل تو یہ اپنے باپ کو بھی بول دیں گا اب تو بھی میرا باپ نہیں دنیا کے جھوٹوں میں سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ تو اپنا باپ مجھے اپنا بیٹا کہتا ہے اندازہ لگائی ہے کہ کربلا کے واقعات کو کہانی بولتا ہے اور کہانی بولنے کے بعد نوز بللہ من سالک کہتا ہے کہ دنیا کے سب سے بڑا جھوٹوں میں سے جھوٹ ہے اور دلیل کیا دی کہ کہ آنے والا ایک عراق سے آرہا تھا امام حسین عراق کی طرف جا رہے تھے تو امام حسین نے اس سے پوچھا کہ امام آپ کدھر جا رہے ہیں وہ تو عراق سے آرہ تھا اس کو نہیں پتا تھا تو اس نے پوچھا امام حسین اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ یہ سب باتیں ہوئی نہ شریعت بدلی گئی نہ یزید نے شریعت کے ساتھ کچھ مزاق کیا نہ شریعت کو پامال کیا اور نتیجہ کیا ہے کہتا ہے کہ دنیا کے تمام جھوٹوں میں سب سے بڑا جھوٹ اگر کچھ ہے اس کے اندر وہ کیا کہہ رسول لی کہا میر مومنین آپ کو بشارت ہو اللہ کی فتح اور عسرت کی حسین بن علی اپنے اہل بیت میں سے اٹھارہ اور اپنے شیعوں میں سے ساٹھ عبرات کے ساتھ وارد ہوئے بس ہم ان کی طرف بڑے اور انہوں نے ہمیں اپنے حوالے کرنے سے انکار کیا ہم نے جنگ کی تیاری کی اور بالآخر جنگ کرنے کے بعد سنیے ذرا تین سو چودہ صفحہ شیخ مفید کتاب الارشاد کہتا کیا ہے کہ ہم نے ان سے مقابلہ لڑا اور یہ کربلا کی جنگ ختم ہوئی صرف اتنی دیر کے اندر جتنا کسی اوٹ کو نہر اندر جتنا کسی اوٹ کو نہر کرنے میں دیر لگتی ہے آپ نے کس سے سنے ہو گئے اتنے دن پانی بن رہا یہ ظلم ہوا یہ ستن ہوا اور شیخ مفید خون لکھتا ہے کہ چند گھڑیوں کا یہ معاملہ ختم ہو گیا چند گھڑیوں میں یہ کاروائی اور معاملہ ختم ہو گیا اس کے چاہنے والوں کو گھیرا اور اس کے اور ہمارے درمیان میں جنگ ہوئی اور صرف اتنی دیر جنگ ہوئی ہم نے ان کو سب قتل کیا صرف اتنی دیر میں جتنی دیر میں ایک اوٹ کو نہر کیا جاتا ہے اب اس پر جناب تفسرہ کیا کر رہے ہے کہ دیکھو شیخ مفید کی کتاب میں لکھا ہے تو جنگ بس اتنی ہوئی جتنی دیر میں ایک اوٹ زبا کیا جاتا ہے یہ سب داستانے ہیں کہ یہ ظلم ہوا وہ ظلم ہوا سات مورم سے پانی بن ہوا یہ پانی بن کر دیا گیا یہ سب جنگ چند منٹوں میں چند گھڑیوں میں پورا معاملہ نپڑ گیا یعنی کربلا کی واقعات کو بلکل اتنے لائٹلی لے رہے ہیں یہ لوگ کہ بتانا چاہ رہے کہ کربلا کوئی تاریخ اسلام کا کوئی بہت بڑا واقعہ نہیں ہے کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے تذکرے کیے جائیں مگر جاہل کو پتہ نہیں کہ عرب کے اندر ماہوروں میں بات کرنے کا دستور ہے یہ اصل میں ماہورہ ہے کہ ہم نے اتنی دیر میں ان کو کاٹ دیا یا اتنی دیر میں ہم نے جنگ ختم کی جتنی دیر میں اوٹ نہر کیا جاتا ہے گویا بتا رہے کہ حسین پر کابو پانے میں ہمیں کوئی زیادہ مشکت کرنی نہیں بڑی یہ ماہورہ ہے جیسے کہ ہم کہتے آرے بھائی جنگ ہوئی اور پھر انہوں نے ایسا کاٹا جیسے گاجر اور مولی کاٹی جاتی ہے تو کیا واقعی گاجر مولی کی طرح کاٹی ہے نہیں یہ ماہورہ ہے عرب عرب کے اندر جملوں میں استعمال کیے جاتے تو یہ ماہورے کو سمجھ نہیں سکا اور اس کو حقیقت لے لیا اور کہا بس اتنی دیر میں جنگ ہوئی جتنی دیر میں اوٹ نہر کیا جاتا ہے یا اوٹ کاٹا جاتا ہے جبکہ اوٹ کاٹنے کے لئے وقت لگتا ہے تو تصور کیجئے کہ اگر انسانوں کے درمیان میں جنگ ہو تو کیا واقعی اتنا ہی وقت لگیں گا کہ جتنا اوٹ کے زبا ہونے میں لگتا ہے اب یہ ایک آخری ویڈیو سن لیں جلال الدین کاسمی کی یہ اس بات کے بھی انکار کر رہا ہے کہ امام حسین کا سر یزید کے دروار میں لے جایا گیا یہ بھی نہیں غلط ہے بلتا پھر یزید نے چھڑی ماری امام حسین کے لبوں کو اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں جبکہ امام دین کا رات میں گھنٹے میں سب ختم ہو گیا اور یہ کرنے والے کون تھے یہ اس تب کے سب سبائی تھے جو نہ حسین کے تھے نہ یزید کے تھے رہا معاملہ گردنے کاٹ کر کے ان کے اوپر گھوڑے دوڑانا سر حسین کا دمشق لے جائے جانا یزید کا ان کے ہونٹوں کے اوپر کہا جاتا ہے کہ جس ہونٹ کو رسول بوسا دیتے تو اس کے اوپر اس نے چھڑی ماری بلکل غلط بات ہے کہتے ہیں کہ جب یہ کافلہ وہاں پہنچا تو یہ کس کا دسہ ہوا تھا یزید زار دیکھ کر کے البدائی ون نہایہ کے الفاظ ہیں کہتے ہیں کہ یہ منظر دیکھ کر لٹے پٹے کافلے کو دیکھ کر حضرت یزید ایسا رونے لگے جیسے ان کا دم نکل جائے گا ایسا لگتا تھا جیسے حضرت یزید کا دم نکل جائے گا حضرت یزید کا دم اس نے ابن کسیر کی کتاب ہے وہ کئی جلدوں میں کتاب تاریخ کی البدائی بننے آیا کہا یہ غلط بات ہے جھوٹی بات ہے کہ امام حسین کے سر کو نیزے پہ لے جائے گیا جھوٹ امام حسین کے سر کو یزید کے دربار میں پیچ کیے گیا اور یزید نے لبوں پر چھڑی ماری جھوٹ کچھ نہیں ہوا بلکہ ہوا کیا جیسی سر پہنچا جیسی لٹا پیٹا کافلا پہنچا جو سبائیوں کا ڈسا ہوا تھا تو یزید صاحب رونے لگے حضرت یزید اس کے اببہ اتنے رونے لگے کہ ان کا نکل جائے گا اندازہ لگائیے تاریخ کیسے بدر رہے جس البدائیہ والنہائیہ کی بات کر رہا یہ روایت اسی البدائیہ والنہائیہ کے اندر موجود ہے کون سی روایت ابھی میں سنا رہا ہوں اسی البدائیہ میں یہ امام ابن کسیر نے لکھا ہے اسی روایت کو سوائق اپنی حدیث کی کتاب میں اس بات کو لکھا ہے کہ جب سر حسین یزید کے دروار میں آیا تو یزید نے اپنے قدموں کے پاس اس سر کو رکھوا یا اس مرد ایک چھڑی تھی اور چھڑی سے لب حسین کو مارتا تھا اور کہتا تھا یہی ہے وہ حسین جو مجھ سے برابری کرنا چاہتا تھا کبھی داتوں پہ چھڑی پھیرتا کبھی حسین کے لبوں پہ پھیرتا بلکہ البدائیہ میں ابن کسیر نے یہاں تک لکھا کہ چھڑی سے سر کو اُلٹ پُلٹ بھی کرتا تھا ابو برزا اسلامی رضی اللہ تعالی انہیں ایک صحابی رسول ضعی فلمر صحابی اس دربار میں موجود تھے انہوں نے چیسی یہ منظر دیکھا تڑپ گئے آنکھوں سے آسو جاری ہوئے کھڑے ہوئے اور بڑے سخت لہجے میں یزید کو للکار تے وے کہا خبیص یزید اے یزید ابن ماویہ چھڑی کو لب حسین سے ہٹا دے خدا کی قسم یہ وہ لب ہے جن کو میں نے مصطفی کو چوستے اور چھومتے ہوئے دیکھا ہے یزید نے کھور کر دیکھا ابو برزا کو اور کہا یہ بڑا کون ہے گرفتار کرو اس کو درباریوں نے کہا کہ عمر المومنین یہ صحابی رسول ابو برزا اسلمی ہے یزید کہتا جاؤ چھوڑ دو اور کہا بڑے اگر تو رسول اللہ کا صحابی نہ ہوتا تو خدا کی قسم تجھے سک سزا دیتا ابو برزا اسلمی رونے لگے اور دربار سے یہ کہتے پلٹے کہ مردود خبیز یزید میں رسول اللہ کا صحابی ہوں تو اس نسبت کا خیال رکھتا کہا کہ خبیز میں صحابی رسول ہوں اس نسبت کا لحاظ کرتا ہے مگر حسین تو رسول اللہ کا خون و گوشت ہے اس کا لحاظ نہیں کرتا روایت البدایہ و نہایہ میں ابن قصیر نے خود لکھی ہے ابن عصیر نے لکھی امام تبری نے لکھی امام ابن حجر المقی نے لکھی امام ابن عصاکیر نے لکھی متعدد علماء نے اس روایت کو نکل کیا مگر یہ ساری روایت ان کی نظر میں نہیں ہیں اور روایت کونسی اس کو ایک نظر آئی یزید رونے لگے یزید آہ و فگا کرنے لگے آپ دیکھیں میں نے چند کلی پہ آپ کے سامنے رکھی اور اسے بتانی کوشش کی کہ آج واقعات کربلا کو جھٹ لانے کی کوشش کی جا رہی ہے ایک منظم سادش کے تحت یہ لوگوں کو باوار کرانی کوشش کی جا رہی ہے کہ کربلا ایک جھوٹی کہانی ہے ایک مسنوی قصہ ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں یزید نے کوئی ظلم و ستم نہیں کی کربلا کی جنگ ایک حادثہ ہے اتفاقی طور پر ہو گیا سر حسین کی نہ توہین کی گئی نہ خیمہ حسین کو لوٹا گیا نہ سات محرم کو پانی بن کیا گیا یہ سب من گھڑت قصے ہے جس کو سنی لوگ محرم الحرام میں مجلی سے منقض قائم کر کر کے منقض کر کر کے بیان کر تے اندازہ لگائیں مجھے ڈر لگتا ہے کہ آج کربلا کا انکار کر رہے ہیں کل ایسا نہ ہو کہ حسین رسول اللہ کے نواسے ہی نہیں تھے ان کے ایک بہت بڑے وہابیت کے گروہ گھنٹال گزرے جن کا نام ابن تیمیہ ان کی کتاب مناج سننہ اس وقت میرے ٹیبل پر یہاں موجود بھی ہے اس کا غالباً صفحہ دو سو تیر سٹھ ہے یہ مناج سننہ کتاب موجود ہے ٹیبل پر ہی نہیں کہاں سے چپی ہے مکتب فہین میونات بھنجن سے ابن تیمیہ نے مناج سننہ میں ایک جگہ لکھا کہ قرآن عظیم میں جو اللہ نے فرمایا اے محبوب آپ فرما دیجئے ایمان والوں سے کہ میں عجر رسالت تم سے کچھ نہیں چاہتا میں نے جو تمہیں تبلیغ کی اس کا معاذہ نہیں چاہتا اس کے عوض میں کوئی تم سے چیز طلب نہیں کرتا مگر صرف یہ کہ تم میرے اہل بیعت سے محبت کرو یہ قرآن عظیم میں کہ اللہ فرما رہا ہے حبیب آپ کہو کہ اگر تم چاہتے ہو کہ میں نے جو تبلیغ کی ہے اس کا شکر ادا کر سکو اس کا کچھ بدلہ دے سکو تو میں بدلہ نہیں چاہتا تم سے انہ تم بدلہ دے سکتے مگر صرف اتنا کرو جس سے میں اور میرا رب رازی ہو جائے تم میرے اہل بیت سے محبت کرو ابن تیمی مناج سنہ میں لکھتا ہے کہ امام حسن اور امام حسین اس آیت کے زمرے میں شامل نہیں یعنی وہ اہل بیت ہی نہیں اہل بیت سے خارج ہے وہ اس آیت کے زمن میں شامل نہیں ہے مطلب ان کی محبت ان کی الفت کوئی لازمی ضروری نہیں اور دلیل یہ دی کہ یہ آیت جس وقت نازل ہوئی یا مکہ میں نازل ہوئی اس وقت امام حسن اور امام حسین پیدا ہی نہیں ہوئے اس پر میں نے کل بات اور گفتگو کی ہے انشاءاللہ آج رات کو بھی جلسہ ہے کہاں پر ہے بہرحال اعلان کر دیں گے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ بڑا خاص اور اہم جلسہ ہے رات میں اور جس میں میں بہت اہم موضوعات پر گفتگو کروں گا آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ جلسے میں ضرور تشریف لائیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری آج کی مقتصر سی بزم کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں اور ہمیں اپنے نبی کی اور نبی کی آل کی محبت عطا فرمائیں اور جتنے اہل بیعت کے باغی ہے ان سب سے بچنے اور اجتناب کرنے کے توفیق رفیق عطا فرمائے وما علینا اللہ البلاغ المبین السلام علیکم سلام سلام پڑھا جائے گا تمام حضرات بعد آپ ٹھٹھ جائیں سلام پڑھا جائے اور اختلافی مسائل کے اوپر خوران کریم اور بخاری شریف سے جواب پر ایک نادر کتاب آپ جاتے وقت لے جائے اس کی خیمت پچاس روپے ہے اور حضرت کے سیڈیز بھی موجود ہے تمام حضرات سلب اللہ علیہ سل اللہ علیہ مسئل اللہ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ آپ کے در کے ہواوں کو صلاح گمبد خزرہ کی تھنڈی تھنڈی ہواوں کو صلاح کربلا کے ان شہیدوں جا نساروں کو صلاح فاطمہ زہارہ کے ان شہید سواروں کو صلاح جو مدینے کی گلی کونچوں میں دیتے ہیں صدا جو مدینے کی گلی کونچوں میں دیتے ہیں صدا ان فخیروں راہ گیروں ان گداؤں کونچوں کو صلاح جس طرف اُٹھ گئی دم میں دم آگیا جس طرف اُٹھ گئی دم میں دم آگیا جس طرف اُٹھ گئی دم میں دم آگیا اس لیگاہِ عنایت پہ لاکھوں سلام شہر یار ایرم تاجدار حرم شہر یار ایرم تاجدار حرم نوبہ شفاعت پہ لاکھوں سلام مصطفیہ مصطفیہ ہم یہاں سے پڑے وہ مدینے سے سنے مصطفیہ کی سماعت پہ لاکھوں سلام ہند کے بادشاہ میرے خاجہ پیا ان کی نورانی سورت پہ لاکھوں سلام غوثِ اعظم امام موتو خاون نخا جلوے شانِ خدرت پہ لاکھوں سلام کیسے بکھرے پڑے ہے مدینے کے پھول کیسے بکھرے پڑے ہے مدینے کے پھول کربلا تیری قسمت پہ لاکھوں سلام مصطف سلام سلام شمائے بزمے لیلائی ربنا تقبل من الفاتح حضر پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ملائکہ اللہ اللہ محمد عدد ما فِعِلْمِ اللہِ سُلَا تَقْدَا بِدَوَامِ مُلْكِ اللَّهِ ربنا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ربنا اتمِم لَنَا نُورَنَا وَاخْفِلَنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَئٍ قَدِيرٍ باریت اللہ اپنے فضل سے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم گتوفہ لزدخِ وسیلے آپ کے الہبتِ اتحار صحابہ کرام شہدہِ کربلہ سرکارِ غوثل عاظم رضی اللہ تعالیٰ کل اولیاء کاملین صالحین کے سدخے باریت اللہ آج کی مجلسِ مبارکہ کو اپنی بارگاہ میں شرفِ خبولیت اتا فرما باریت اللہ آج جیتے جلسے میں نو جوان و بزرگوں نے تمام شرکانِ شرکت کی باریت اللہ سب کی شرکت کو خبول فرما باریت اللہ ہم ج جو کس سنے اس پر عمل کی توفیق اتا فرما باریت اللہ ہمارے عقائد اہلہ سنت میں پختگی اتا فرما باریت اللہ جب تک زندہ رہے اہلِ بطیعت ہر کے دامن سے وابستگی اتا فرما کل ورودِ خیامت اہلِ بطیعت ہر کے دامن سے تمام کو وابستگی اتا فرما باریت اللہ ہمارے گھروں میں ہمارے عامال میں ہمارے نیتوں میں خیر و برکت اتا فرما باریت اللہ ہماری علم میں خیر و برکت اتا فرما باریت اللہ ہمارے عقائ یہ سے ہم ہمارے بچوں کو ہم سب کو دوری عطا فرما باریت اللہ ہمارے مرومین کی مغفرت فرما باریت اللہ ہمارے بزرگوں کی عمر دراز فرما باریت اللہ فاروق خان رزوی صاحب کی عمر میں اقبال میں علم زادتی عطا فرما باریت اللہ جو نوجوانوں نے اپنی کوشش و سعی کے ذریعے ایسے متبرک محفل متبرک ایام میں یہاں پر اس قیان قاد عمل میں لائیا باریت اللہ ان کی خدمات کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول تتا فرما وصل اللہ تعالی علا خیر قلقہ سیدنا محمد وعلى آلہ وآسخابہ وازباجہ وزریاتہ وغلبیتہ اجمعین والحمدللہ رب العالم ایک ضروری اعلان سمات فرما لیجئے انشاءاللہ تبارک اللہ تمام علماء اکرام خصوصاً پیران اعظام آج کے جلسے کی صدارت حضرت مولانا سید مطین علی شاہ خادری صاحب مولانا سید شاہ خلیل بابا خدرتی صاحب اور مولانا سید رزوان پاشا خادری لابالی صاحب کا تہہ دل سے شکری آدھا کیا جاتا ہے اور خصوصاً جناب فاروق خادری رضی صاحب کا بھی تہہ دل سے شکری آدھا کیا جاتا ہے جن کا اپنی گناہ گو مصرفیات کے باوجود خیمتی وقت خلے گول گونڈے کو دیا اور جناب تبریس صاحب جناب اکبر صاحب جو اس محفیل کے خصوصی طور پر سجایا ہے ان کا بھی شکری آدھا کیا جاتا ہے سنی والینٹر گول گونڈے کے جانب سے تمام حضرات کا شکری آدھا کیا جاتا ہے اور خصوصاً سید رزوان پاشا خادری صاحب کا بھی شکری آدھا کیا جاتا ہے اور ایک ضروری اعلان سمات فرمائیے انشاءاللہ مائفول شبع آشروہ با مخام ایم ایف گارڈن ٹولیچ ہوگی بعد نماز شاہ نوم مورم الحرام کو ایم ایف گارڈن میں منقض ہوگی خواتین کے پردے کا انتظام کیا گیا ہے کل شہید کانفرنس دامہ مجد خادہ گلشن میں منقض ہوگی جس میں حضرت علامہ مولانا سید رزوان پاشا خادری صاحب قبلہ دامتن خسیہ کا خصوصی خطاب ہوگا تمام حضرات سے شرکت کی گزارش کی آتی ہے آج بعد نماز شاہ خلوت میدان گرون پر حضرت مولانا فاروق خادری رزوی صاحب کا خصوصی خطاب ہوگا تمام حضرات سے گزارش کی جاتی ہے جو اب خطاب باقی ہے انشاءاللہ آج بعد نماز شاہ وہ خطاب ہوگا تمام حضرات اور خواتین کے لئے پردے کا بھی خصوصی انتظام کیا گیا ہے تمام حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ اس میں شرکت فرما کر سوا بیداری ناصل کیا جائے دعوت اسلامی کا مکتب بھی لگے وہا ہے تمام حضرات اپنے کتابیں بھی حاصل کی جا سکتی ہے گیٹ کے پر اور تمام حضرات کا تہہ دل سے شکری آدھا کیا جاتا ہے اور تمام حکومیجات کا بھی شکری آدھا کیا جاتا ہے غلام مہیو الدین خان پاشا بھائی صدر صیرت کمیٹی جناب آمیر علی خان صاحب جناب شکیل علی خان صاحب کا بھی تہہ دل سے شکری آدھا کیا جاتا ہے جنہوں نے اپنا شادی خانہ جلسے کے لئے دیا ہے اور تعاون کیا ہے ان تمام حضرات کا بھی جو دامے درمے سخنے اس جلسے میں شرکت کی اور تعاون کیا ان تمام کا شکری آدھا کیا جاتا ہے سنی والنٹر گول گنڈے کی جانب سے اور تمام حضرات کو خصوصی دعوت دی جاتی ہے آج بعد نماز شاہ خلوت میدان پر تشریف لائیں جہاں پر عظیم الشان جلسے شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ منعا جا رہا ہے اور خصوصا جناب طاہر خان صاحب اور منان اشرفی صاحب اور ان کے تمام ساتھیوں کا بھی شکری آدھا کیا جاتا ہے جنہوں نے حضرت کا وقت لے کر خلے گول گنڈے کے نوجوانوں کو ایک انقلاب برپا کیا ہے ہم تمام ان کا بھی شکریہ جا کیا جاتا ہے اور جلسے کی برخواستگی کا اعلان کیا جاتا ہے شریعت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار دس روپی حدیہ اس کتاب کا رکھا گیا ہے جو بابود داخلے پر کارکون کھڑے ہوئے ہیں آپ سے عدبا گزارش ہے کہ صرف دس روپی حدیتاً اس کتاب کو ضرور بزرور حاصل کریں یاد رکھئے بابود داخلے پر ہمارے نوجوان کھڑے ہوئے ہیں شریعت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار قرآن و حدیث کی روشنی میں کتاب لکھی گئی ہے جیسا کہ آپ نے بارہاں سنا کہ آج رات با مقام خلوت گرون شالی بندہ پر ایک عظیم و شان فقید جلسے شہدت امام حسین رکھا گیا ہے اس جلسے کی صدارت حضرت علمہ سید علیہ حسینی مرتضہ پاشا خبلہ فرمائیں گے